آج ہم آپ کو ایک ایسی جگہ کے بارے میں بتائیں گے جہاں پر پہنچتے ہی جہاں سے گزرتے وقت آپ پہنچ جائیں گے دو ہزار چوبیس میں یعنی بنا کوئی ٹائم مشین کے آپ آگے دیڑ دو سال ٹرائیول کر جاؤ گے آپ جاننا چاہتے ہو یہ جگہ کہاں پہ ہے آپ ٹرائیول کرنا چاہتے ہو حوشے میں تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا یہ جگہ ہے رانچی کے جمشید پور تیمورا کھاٹی میں جہاں پر آئے دن یہ بات بہت ہی چرچہ میں ہے کہ وہاں سے گزرنے والی گاڑی میں بیٹھے لوگ یہ دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کے موبائل کا ٹائم اور ڈیٹ تو ہزار چوبیس میں پہنچ چکا ہے جھارکن کی یہ خوبصورت وادیوں میں بسی تیمورا کھاٹی کچھ دنوں سے چرچہ میں ہے کیونکہ وہاں پر لوگ جیسے ہی پہنچ رہے ہیں وہ یہ دیکھ کر پریشان ہو جا رہے ہیں کہ ان وہ لوگ دوہزار چوبیس میں پہنچ چکے ہیں جیسے کوئی یہ سمیہ کا دوار ہو جو بینا کوئی ٹائم مشین کے آپ کو آگے دیڑ یا دو سال پہنچا دے رہا ہے اس خوبصورت تیمورا گھاٹی سے گزر رہے لوگ اچانک اپنے موبائل پر ایک نوٹیفکیشن دیکھ رہے ہیں کہ وہ آگے پہنچ جا رہے ہیں اور ان کے واتس ایپ پر بھی ٹائم اور ڈیٹ سیٹ کرنے کا نوٹیفکیشن آ جا رہا ہے دوہزار تئیس ڈیڑھ سال کا فرق قریبین دکھا رہا ہے اسی طرح بھی حال میں دو میسیج اور آیا میرے پاس جس میں کہ لوگ اس جگہ تیمورا گھاٹی سے پار کر رہے تھے تو اچانک موبائل پر میسیج آتا ہے کہ ایڈجیسٹ یور ڈیٹ اینڈ ٹائم وہاں بھی وہ دکھا رہا ہے دوہزار چوبیس جنوری تیمورا گھاٹی کا یہ خوبصورت نصارہ ہر کسی کو اپنی اور کھیچ لیتا ہے مگر حال فلحال کے دنوں میں رامپور سے تیمورا گھاٹی جاتے وقت ایک ایسا موڑ آتا ہے جہاں پر پہنچتے ہی لوگوں کے موبائل میں ٹائم بدل دے جاتا ہے یہ کوئی ماغنٹک فیلڈ ہے یا پھر کوئی اور رہش سے جس کے اوپر سے پردہ اٹھنا بھی باقی ہے وہاں سے گزرنے والے لوگوں کا یہاں تک کہنا ہے کہ ان کی گاڑیوں کی رفتار بہت دھیمی ہو جاتی ہے جیسے ان کی گاڑی کو پیچھے سے کوئی کھیچ رہا ہے اور ان کی گاڑی کے کلچ پلیٹس بھی خراب ہو جا رہے ہیں کسی کی گاڑی کا انجن بند پڑ جا رہا ہے یہ تمام رہش سے میں گھٹنائیں ہو رہی ہیں تیمورا گھاٹی میں ایسی گھٹنائیں جو قدرت کی اور سے ہو رہی ہیں جس کا جواب انسان کے پاس ابھی تک نہیں ہے کیا سائنس میں اس کا جواب ملے گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا مگر تیمورا گھاٹی فیلحال چرچہ میں ہے اس بات کو لے کر کہ وہاں پر سے گزرنے والے لوگوں کا ٹائم اپنے موبائل میں بدل دیا جا رہا ہے جیسے وہ ٹائم ٹرائیول کر کر آگے کے سالوں میں پہنچ چکے ہیں یہ گاڑی والی گھٹنا تو آج کی نہیں ہے قریباً 20-25 سال سے ہی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ گاڑی جب ہم چڑھاتے تھے اوپر گھاٹی میں تو بہت ٹف لگتا تھا چڑھانے میں کافی لنبا سمیں اور لگتا ہے جیسے گاڑی کو کھینچنا پڑ رہا ہے فرس گیر میں بھی جو کہ دوسرے گھاٹی میں ایسا ہم لوگ کوئی دیکھنے کو نہیں ہے لگا جیسے گاڑی کو پیچھے کی طرف کھینچ رہا ہے تو یہ چیز تو ہم لوگوں نے کئی لوگوں نے فیل کیا تو اس جگہ پہ اور کئی چیز ہم لوگ نے سمجھنے کوشش بھی کی تھی لیکن ابھی تک ہم لوگ نہیں سمجھ پائے کہ یہ گھٹنا کیوں جیسے آپ کے لئے لدھاک میں جو ہمارا مگنیٹک فیلڈ والی گاڑی ہے جو پیچھے کی طرف کھینچتی ہے بہت سی جہاں بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پر مگنیٹک فیلڈ بہت ادھیک ایکٹیو ہوتا ہے مگنیٹک اٹریکشن ایکٹیو ہوتا ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں چومبکی اے پربھاؤ کیونکہ ایسی کے لئے گاڑی کے نہیں گاڑی پلٹنے کی بھی سوچنا ملتی تھی بہت ساری گھٹنا ہے سوچنے کو ملیے کہ اچانک وہاں جا کے کلیسپلیٹ کام نہیں کیا گاڑی کے میٹر کام نہیں کر رہا ہے یہ بہت ساری سوچنا ہے ہم لوگوں کو لگاتار ملتی تھی تو یہ تیمارا جو گھٹی ہے یہ اپنے میں ایک رہس میں ہے اور شود کے لئے ہوشکتا ہے کہ شود کیا جائے اس جگہ پہ